السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین استقبال ہے آپ کا حمرجنل دینی باتیں چنل پر ناظرین اکرام عوی جو خبر آف حضرات کے خدمت میں ہم رکھنے جا رہے ہیں یقیناً ناظرین اکرام اس خبر کو سن کر آف حضرات کا دل دکھے گا اور آپ کو تکلیف ہوگی کیونکہ خبر کا تعلق ہی کچھ ایسا ہے گزشتہ سال یہ خبر جب آپ تمام حضرات سنی تھی کہ قابط اللہ کے ایک مشہور معروف امام شیخ شعود الشریم حفظہ اللہ نے امامت سے دست برداری حاصل کر لی ہے انہوں نے استفادے دیا ہے تو یقیناً یہ خبر سن کر پوری دنیا کے مسلمانوں نے افسوس کا اظہار کیا تھا بالخصوص شیخ شعود الشریم کو چہنے والوں میں کیونکہ بلبل حرم انہیں کہا جاتا ہے اور جب قرآن کی تلاوت امام قابہ ہوتے ہوئے جب کرتے تھے وہ بڑے سوریلی آواز میں لوگ سن کر آساز کر اڑتے تھے اسی طرح سے ایک اور بڑی افسوس نا خبر اس وقت کھل کر آئی ہے وہ ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مشہور و معروف ائیمہ اکرام نے انہوں نے بھی استفادے دیا ہے خبر کچھ اس طرح سے ہے حرمین شریفین کے اوفیسیل ویب سائٹ نے اس خبر کو شیئر کرتے ہوئے لکھا شیخ احمد حزیفی شیخ خالد محنہ کو جنرل پریسیڈنسی کے ساتھ چار سالہ معایدہ ختم ہونے کے بعد مسجد نبوی کے امامت اور خطابت سے انہیں دست بردار کر دیا گیا ہے دراصل وہاں چار چار سال کا وہاں معایدہ ہوتا ہے اور اس معایدہ کے بعد پھر سے ان کو لینا ہے یا نہیں لینا ہے یا خود رہنا چاہتے ہیں یا نہیں رہنا چاہتے ہیں ایک نیا کنٹرکت ہوتا ہے نیا معایدہ تیہ ہوتا ہے چار سال معایدہ دوہزار انیس میں ان کا معایدہ ہوا تھا تو دوہزار تیس میں چار سال کی معاد ختم ہونے کے بعد ان کو امامت اور خطابت سے دست بردار کر دیا گیا ہے قابط اللہ کے ایک اور مشہور معروف امام شیخ یاسر الدوشری کے ساتھ ان کا امامت کے لیے ان کے انتخاب ہوا تھا افسوسنا خبر تو یہ آ رہی ہے شیخ یاسر الدوشری کی بھی استفاہ کی خبر آ رہی ہے اللہ کرے کہ وہ خبر جھونٹی ہو اس لیے کہ ناظرین اکرام عائمہ حرمین اور اس طرح سے بار بار امامتوں سے استفاہ یقیناً امت مسلمہ کے لیے بڑی افسوسنا خبر ثابت ہو سکتی ہے پتہ نہیں خبر کیا ہے کیوں انہوں نے استفاہ دیا کیوں ان کو نکالا گیا اللہ تعالیٰ ان تمام عائمہ کی حفاظت فرمائے عائمہ حرمین کے لیے ایک بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے اور ان کی تنخائیں بھی بہت بڑی تیہ ہوتی ہے بتایا جا رہا ہے کہ جب تراوی میں ان کو حدایہ دیا جاتا ہے تو بڑے بڑے حکومتیں بڑے بڑے بادشاہ ان کو یہ کہتے ہیں فلا بنگلہ میں نے آپ کے حوالے کر دیا فلا مرسیڈیز فلا گاڑی میں نے آپ کے نام کر دیا اور فلا زمین فلا فلانٹ میں نے آپ کے نام کر دیا اس طرح سے انہیں حدایہ دیا جاتا ہے بہرحال یہ تو ظاہری طور پر ہے اور اخروی طور پر تو ان کا درجہ ان کا مقام اتنا بلند ہے اللہ تعالیٰ کا جو سب سے بڑا گھر ہے قابط اللہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی امامت کا شرف یہ کوئی معاملی شرف نہیں ہے اور ایسی امامت کی شرف سے استفادینا یقینا اندرونی طور پر بڑی باتیں ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ تمام عائمہ حرمین کی حفاظت فرمائے ناظرین اکرام آپ تمام حضرات بھی تمام عائمہ حرمین کے لئے بھی کوئی اچھا سا دعای یا جملہ کومنٹ باکس میں ضرور لکھیں ناظرین اکرام ویڈیو آپ کو کیسا لگا ضرور لائک کریں اور خوب شیئر کریں چینل کو ہمارے سسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سسکرائب فرما کر بیل آئیکن پر کلک کر کر اور پر ضرور کلک کریں ناظرین اکرام اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں جزاکم اللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ